موسیقی 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 اور راحت علی سمیت دیگر کو کانٹریکٹ نہیں دیا گیا تھا اب قومی ٹیم انتظامیہ کی نظریں ان میں سے بعض کرکٹرز پر بھی ہیں جبکہ ٹیم میں ایک آل راؤنڈر کی کمی بھی محسوس کی جا رہی ہے دوسری جانی پی سی بی نے ٹیسٹ میں فیل یا فٹنس ثابت نہ کرنے والے کھلاریوں کی پندرہ فیصد انخواب منہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے جبکہ سرفراز احمد جیسے کھلاری جو ٹیم کا حصہ بھی نہیں وہ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں کسی بھی کٹیگری میں جگہ سے محروم ہو سکتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ قائد آزم ٹروفی میں سرفراز احمد بطور بیٹسمن اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم میں واپسی کے امکانات انتہائی مادوم ہو گئے ہیں جبکہ مسلسل فٹنس مسائل سے دوچار حسن علی اور فخر زمان کے مستقبل پر تلوار لٹک رہی ہے ادھر مکمل فٹس فواد عالم دومیسٹی کرکٹ میں پرفارم کرنے کے باوجود بھی چیف سیلیکٹر اور دیگر فیصلہ سازوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہے ریپورٹ کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاریوں کے فٹنس ٹیسٹ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جاری ہیں کومی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ مسلسل دو روز تک جاری رہیں گے ذرائع کے مطابق فٹنس ٹیسٹ میں کھلاریوں کے فیٹنالسز، سٹرنٹھ، سپیڈ اور کراس فٹ کا جائزہ لیا جارہا ہے فٹنس ٹیسٹ کے ابتدائی مرحلہ میں دس کھلاریوں کے فٹنس ٹیسٹ لیے جارہے ہیں بہابریاز، شاداب خان اور محمد عامر کے دو روزہ فٹنس ٹیسٹ 20 جنوری سے شروع ہوں گے ٹائ فائٹ کے باعث عثمان شنواری کا فٹنس ٹیسٹ بھی دوسرے مرحلے میں ہوگا وائرل انفیکشن کے باعث عظہر علی، محمد رزوان اور عصد شفیق کے فٹنس ٹیسٹ بھی بعد میں لیے جائیں گے فخر زمان اور حسن علی کے فٹنس ٹیسٹ میڈیکل پینل کی کلیرنس کے بعد ہوں گے اب غیرمیاری فٹنس رکھنے والے کھلاریوں پر جرمانہ بھی ہوگا نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پہلے روز دس کرکٹرز نے پورٹ کی ٹرینر یاسر ملک نے بابر آزم، حارس سہیل، سرفراز احمد، امام الحق، محمد عباس، شاہین افریدی، شان مسود، عابد علی، عماد وسیم اور یاسر شاہ کی فٹنس کا جائزہ لیا جن کرکٹرز کی فٹنس مطلوبہ میار کے مطابق نہیں ہوگی ان کی تنخواہ میں سے پندرہ فیصد کٹ ہوتی ہوگی پی سی بی ترجمان کے مطابق یہ فٹنس ٹیسٹ کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور تمام دستیاب کھلاریوں پر ان ٹیسٹ میں شرکت کرنا لازمی ہوتی ہے پی سی بی ترجمان نے بتایا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہونے والے فٹنس ٹیسٹ پانچ حصوں پر مشتمل ہیں جس کی نگرانی کومی کرکٹ ٹیم کے سٹرینٹ اینڈ کنڈیشننگ کوچ یاسر ملک کر رہے ہیں خیال رہے کہ تمام سینٹرل کانٹریٹ یافتہ کھلاریوں پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے فٹنس ٹیسٹ کو کلیر کریں ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کمیٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ہماری چینل نائن نیوز ایشٹی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس بروقت ملتی رہیں